آج ہاں شجرید صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں یہ ایک ٹرنٹ چال نکلے کہ سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ بیچلرز کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو بیچلرز کے بعد وہ فوراں دھڑا دھڑا ایمیس میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں اور ایمیس میں ایڈمیشن لینے کے بعد پی ایڈی میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں اور کوئی بچہ جب بیچلرز کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان کے پیرنٹس کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایمیس میں ایڈ اپنے ایڈیوکیشن کو کوئی اس طریقے سیٹ کرنا چاہتے ہو کہ کوئی نئی چیز بنانا کوئی نئی انویشن کرنا چاہتے ہو لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس جتنے بھی لوگ ماسٹر میں ایڈمیشن لیتے ہیں وہ سارے نوکنیوں کے لیے لیتے ہیں اور جس اپنے اوپر ایک ٹھپا لگوانے کے لیے کہ ہم نے ماسٹر کر لیے دیکھیں وزل صاحب آپ کی بات تو ٹھیک ہے اصل پاکستان میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹرنڈ تو مطلب ہمیں اچھے رشتے بھیلتے ہیں یا اچھی لوگری مل جائے یہ بات ہم نے بلکل مزی کی ہے کیونکہ عمومن یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ آپ یونیورسٹریز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی ماں بڑے ناز سے کہہ رہی ہوتی ہیں اپنے محلے میں کہ میرا بیٹا ایم سی اس کر رہا ہے میرا بیٹا ایم بی اے کر رہا ہے اور محلے کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی کافی حد تک امپریس ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس کا بیٹا زندگی میں لائف میں جا کے بہت کچھ تو ماشرے کی حالات کچھ اس طرح ہیں کہ آپ کو اس حساب سے رگارڈ نہیں ملتا اور لوگ ڈگرییاں دردر کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں آگے نار گورنمنٹ کے اپر ریسورسیز ہیں تھوڑا بہت جو ہے جاپس کے حوالے سے بھی دیکھیں تو پرائیویٹ اداروں نے کچھ تھوڑا بہت اس کے اندر اپنے کی باقی تو کوئی حالات نہیں ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے باقیوں والی کہیں چائنہ بغیرہ ہے وہاں پر آپ دیکھیں کہ بچے سے بچہ جو ہے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جو ہے جو کام کر سکتا ہے وہ ایک ایسی فیکٹری میں کام کر رہا ہوگا جو بلکل دو کمروں پر مشتمل ہوگی لیکن وہ بھی کیا کر رہا ہوگا کام کر رہا ہوگا اپنا بزنس کر رہا ہوگا اگر اسلامی پوائنٹ اویو سے بھی دیکھیں تو انبیاء کرام میں کوئی ایسا مطلب نبی نہیں گزرے جنہوں نے نوکری کی ہو کیونکہ نوے فیصد جو ہے اگر ہم دیکھیں تو رسک ہے ہی ہمارا جو ہے بزنس میں تو بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایجوگیشن کو اپگریڈ کرنے کے لئے ماں باپ کیوں اور بوجھ نہ بنے وہ آگئی آپ کے کرچوں تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ کم از کم آپ کو انہوں کو بزنس ٹارٹ کریں تاکہ آپ کا مائنڈ براڈ ہو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے مشرے میں سب سے بڑی کبہات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کو بچپن سے ہی نوکری 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 اس کے ذہن میں ڈالے جاتی ہے کہ تم نے نوکری بننا ہے تو جب آپ بچے کے ذہن میں نوکری ہی ڈالیں گے تو وہ نوکری بنے گا اور آگے اس کی اولاد بھی نوکری پیدا ہوگی اچھا شدیل صاحب میں یہاں پر کنریبیوٹ کروں گا بعد میں کہ میں خود بھی کئی سٹوئنٹس کو دیکھتا ہوں جو کہ گریڈز کے بیچے باگتے ہیں ڈگری کے بیچے باگتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ٹیچر کلاس میں پڑھانے آئے وہ بہت تھوڑا سا پڑھائے آسان سا پیپر بنائے ان کو اچھے سی نمبر دے ان کی اچھے سی ڈگری آ جائے اور بچہ ہی ان کو نا ایک مشن نظر آ رہا ہوتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط ہے سٹوئنٹس کو چاہیے دیکھیں میں نے کئی ایسے کیسز دیکھیں کہ لوگوں کے پاس ڈگریز ہیں لوگوں نے ڈگری کی ہیں لیکن ابھی بھی ان کے پاس جو ہے روزگار نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہ ایک یہ مشن لے کر پڑے تھے کہ انہوں نے نوکری کرنی ہے اور انہوں نے مفت کے گریڈ لینا ہے اور اسی چکر میں آج وہ مارک آ رہے ہیں میں سر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے ایک دوست ہے وہ اسلامباد کی ایک یونیورسٹی وہاں سے اس نے ایم سی ایس کیا تھا تو ایم سی ایس اس نے کر لیا یہ کوئی بات ہے میں آپ کو بتاؤں کہ دوزار بار ہے کی بات ہے تو اس وقت اس نے مار مارک ایم سی ایس تو کر لیا تھا لیکن اس کے بعد ابھی وہ ایک آفتر پہلے وہ مجھے ملے آج دوزار بیس ہو رہا ہے اب اندازہ لگا ہے دوزار بیس کا کتنا گئے پہ تو میں نے کہا یار آپ کیا کر رہے ہو میں سمجھے کہ وہ بہت زیادہ کوئی آ آگے نکل گیا ہوگی تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ نوکری ڈھونڈ رہا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ دوزار بارہ میں ڈگری کرنے والا دوزار بیس میں آ کر نوکری ڈھونڈ رہا ہے تو وجہ صرف یہ ہے ہانا کہ وہ دوزار تیرہ میں وہ بندہ مجھے ملا تھا وہ میرا دوست تو میں نے اسے سمجھایا تھا کہ بھائی کوئی ایک لینگویج پکڑ لو کوئی ویب ڈیویلپنٹ انڈرائی ڈیویلپنٹ نیٹوک کوئی ایک فیلڈ پکڑ لو اور اس میں ایکسپارٹ بن جاؤ نوکری ہیں آپ کے بیچے بھاگیں گی لیکن نہیں اصل میں آپ کی بات فضل صاحب بالکل ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو ہے نا لوگ ڈگریوں میں جی پی اے یا نمبرز کے لیے مطلب پڑھتے ہیں اور تب ہی تو آپ دیکھیں کہ اگر گورنمنٹ نیور پر بھی تو آپ اگر مطلب اس کو کمپیئر کریں تو بہت سارے اداروں میں ہزاروں کی تعداد میں سیٹس خالی پڑھی ہوئے لیکن ان کے لیے جو گورنمنٹ کا ٹیسٹ کریٹریہ ہے وہ کوئی پ صرف ٹیچرز کی منتے کر کے یا خوش آمدے کر کے یا تھوڑا بہت رٹے وغیرہ لگا کر دوسرا مطلب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں رٹہ بھی بہت ہے پھر جو گورنمنٹ نیور پر جتنے بھی ٹیسٹ آتے ہیں اس کے اندر تھوڑا بہت جو بچے ایسے ہوتے ہیں جو ذرہ لوجیکلی سٹرونگ ہیں وہ تو کچھ کر جاتے ہیں اور جو بیچارہ نہیں کر پاتا وہ پھر معاشرے کوئی لانتان اور گالیاں دیتا نظر آ رہ ہوتا ہے اور وہ جی کہتے ہیں مجھے نوکری نہیں ملی یا نہیں ملا تو جی اس میں کافی حد تک اس کا اپنا قصور بھی ہے اور ورنہ پاکستان میں آج کل بھی کوئی شخص ایسا نہیں کہہ سکتا کہ جس کے پاس پراپر سکل ہے اس کو دور سٹیپ کے اوپر نوکری ملتی ہے ایسا نہیں ہے مگر یہ ہے کہ آپ پہلے سکل تو اپنی لے کر آئیں کام انسان کو آتا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیریکٹ جو ہے وہ آخری لیول کی سیٹ مل جائے تو ایسا تو ممکن نہیں ہے اچھا سر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ میرے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے ایک دن کہا انہوں نے اخبار پڑھی انہوں نے کہا کہ کچھ پی ای ڈی حضرات ہیں جو کہ اکٹھے ہو رہے ہیں وہ یونین سے بنا رہے ہیں اور وہ پرائیم منسٹر کے پرائیم منسٹر آفیس کے سامنے جا کر نہ دھنہ کرنے کے پلان میں ہے کہ ہم نے پی ای ڈیز کا لی ہیں لیکن ملک میں نوکری نہیں ہمیں نوکری نہیں ملے تو جب میں نے یہ بات دنی نا تو وہ صاحب جو مجھے بتا رہے تھ وہ بچارے بڑے میں افسوس سے بتا رہے تھے کہ ہمارے پی ای ڈی حضرات دھکے کا رہے ہیں لیکن جب مجھے یہ بات چلی تو میں نے ان کو کہا بھائی جان میرا بات چلے تو ان سارے پی ای ڈیز ڈاکٹرز کو میں ایک اٹک کروں ایک لائن میں کھڑا کروں آگے میں نہیں بولتا کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں کیونکہ اب کیمران ہے یعنی حد ہوتی ہے یار کہ آپ ہمارے ملک کے ڈاکٹرز ہیں پی ای ڈی ڈاکٹرز ہیں اگر آپ اپنے لیے کوئی روزگ پیدا کر سکتے تو باقیوں کا کیا ہوگا آپ لوگوں نے پی ای ڈی کا لیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ہی نوکنیں ڈھونڈو بھائی آپ لوگ کو ہی انڈرسٹریز کریٹ کرو بڑے بڑے ادارے بناو اور ہمارے سٹوڈرز کو وہاں پر جوبز دو حیرت کی بات ہے کہ پاکستان کی کریم جو اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھتی ہے وہ نوکنوں کی تلاش میں بیٹھی ہے ساری نوکنیں تلاش کریں گے تو حکومت کہاں سے نوکنیں لائے گی اس ویڈیو کے توسل سے میں سارے ڈاکٹرز کو کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف یونیترسٹریز میں بیٹھ کر رہے ہیں کہ آپ کچھ ان کو سپورٹ کریں گے اور وہ بھی آپ کے ساتھ چلیں گے اور آگے حیرت کی بات ہے کہ ملک کی کریم ڈاکٹر حضرات خود جوب ڈھونڈ رہے ہیں سار اگر اس طریقے سے یہ ڈی حضرات بھی نوکنیں کی تلاش کریں گے تو پھر نوکنیں کریٹ کون کرے گا اصل میں آپ کی بات ساری بجائے لیکن میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ ایک تو ہمارے معاشرے کے اندر بچے کے سین میں بچپن سے انجیکٹ ہی کیا جاتا ہے کہ تم نے کرنی ہی نوکری ہے یعنی اس کا سیلف کانفیڈنٹ ہوتا ہی زیرو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنا کام کچھ کر ہی نہیں سکتا اور نہ ہی اس کو جدر سے سکولنگ اس کی ہوئی ہے یا کالیجز سے وہ پڑھ کر رہا ہے نہ وہاں اسی کوئی ایسی کانسلنگ ہے نہ وہاں پر اسی کوئی ایسی ٹریننگ ہے نہ یہ ہے کہ ان� کالیبوریشن ہے ملکہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو ظاہر اسی بات ہے کہ بہت سارے لوگ تو جو ہے وہ ایون مطلب میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسے پہلے ہوتا تھا لوگ کہتے تھے پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب لیکن آج کل میں یہ کہتا ہوں کہ بزنس کرو گے تو بنو گے نواب پڑھو گے لکھو گے تو نوکری بنو گے اور اگر آپ تنقید کرنا چاہے ہماری ویڈیو پر اگر آپ کی کوئی بھی ایسی رائے ہو جو کہ ہماری رائے ویڈیو کے نیچے کومنٹ میں جا کر اپنی رائے ضرور دیجئے گا شکریہ